بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو پاکستان میں اہم ترین اور بڑی سیاسی ڈیولیپمنٹس کا دن چار اہم ترین اور بڑی خبریں جن سے نکلنے والے چار اہم ترین سوالات پاکستان کی مستقبل کی سیاسی صورتحال تبدیل کر سکتے ہیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں آج فرد جرم کیوں مؤخر ہو گئی کیوں آئد نہ کی جا سکی اندر کی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس اجلاس جو کہ کچھ دن لیٹ ہوا دس سے پندرہ تاریخ کے درمیان ہر مہینے کی اعومن ہوا کرتا ہے اس اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا بڑی خبر اس اجلاس کے بعد باہر آئی اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آج ہی کے دن صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے پاکستان تحریک انصاف کے دو اہم ترین کھلاریوں کی ملاقات اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے جناب کے نگران حکومت نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف سے پہلا باقاعدہ رابطہ کر لیا ہے اس رابطے کے مقاصد کیا تھے کیونکہ نگران وزیر اطلاع نے یہ ملاقات کی ہے شفقت محمود سے اور اس ملاقات کو کہا جانا چاہیے جناب ایک تو باقاعدہ رابطہ اور خفیہ ہاتھوں کا رابطہ بھی کہا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی ترجمان نہیں ہے بظاہر یہ نگران حکومت اور خاص طور پر جن وفاقی وزیر کی جانب سے یہ ملاقات کی گئی ہے وہ وفاقی وزیر بھی جو ہے وہ پاکستان کے ان حلقوں کے اندر جو ہے وہ خاصے قریب سمجھا جاتے ہیں تو جناب معاملہ ہم شروع کرتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم اور جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کے اوپر جناب آج فرد جرم سائفر کیس کے معاملے کے اوپر آئید نہ ہو سکی پھر جوڑ کر دیکھتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو سائفر کیس کا معاملہ تھا جناب آج کہا گیا تھا سترہ اکتوبر کے حوالے سے اچھا ہم ایک اہم ترین ویڈیو بھی تقریبا ستر سیکنڈ کی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو کہ ان تمام تر چیزوں کو کنیکٹ کرے گی کہ آخر کر کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کیوں کر کامیابی مافیا ہینڈلر اور سہولتکاروں کو حاصل نہیں ہو سکی جس کے بعد کیا بڑی تبدیلیاں ہونے لگی ہیں تو جناب سائفر کیس کے معاملے کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد نہ کی جا سکی گزشتہ سمات میں کہا گیا تھا کہ آج ستنہ اکتوبر کو یہ فرد جرم جو ہے وہ آئد کی جائے گی اب آج اس کی تاریخ جو ہے وہ بڑھا دی گئی اور کہا گیا کہ جناب اب یہ فرد جرم جو ہے وہ تیس اکتوبر کو ہونے والی جو اگلی سمات ہے اس کے اندر جناب آئد کی جائے گی اور یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ چلان کی نکول جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکی اور کیس کی سمات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہوا ہے وہ جناب رکھنا ہے آپ نے ذہن میں اور وہ معاملہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں ہائی کوٹ میں عمران خان کی زمانت اور اخراج مقدمہ کی جو درخواستیں تھیں ان کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا کل وہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے آج فرد جرم آئد نہیں ہو پاتی اس کے بعد کور کمانڈر کانفس ہوتی ہے اور پھر دو اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں صدر ممکر ڈاکٹر عارف الوی سے جو ہیں وہ عمر نیازی صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں اور اس کو پی ٹی آئی کا وفت ہی کہا جانا چاہیے کیونکہ سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر رعوف اصن بھی ملاقات کرتے ہیں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر یہ بھی جو ہے وہ آپ سوچئے کہ ذہن میں رکھئے کہ یہی وہ ماحول تھا کہ جس ماحول کے اندر آج جو ہے وہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم جو ہے وہ سائفر کے معاملے کے اوپر آئد نہیں ہوئی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس پلیٹ فارم پر گزشتہ کئی ویڈیوز کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب عمران خان کی سے جو خفیہ ہاتھ ہیں ہینڈرز ہیں سہولتکار ہیں وہ ڈیل حاصل کرنا چاہتے ہیں نواز شیف کی پاکستان واپسی سے پہلے پہلے اور اب جو فرد جرم کی ڈیٹ رکھی گئی ہے 23 اکتوبر کی وہ بھی ہے جناب 21 اکتوبر کے بعد کی کیونکہ 21 اکتوبر کو نواز شیف آ رہے ہیں پاکستان اور ان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک ماحول وڈے اینکروں ویلے کالم نگاروں اور ملازم صافیوں کی جانب سے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور یہ جو ماحول ہے اس سے ماحول کو بنانے کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ نواز شیف جو ہے وہ پاکستان کے اگلے وزرعظم ہوں گے بلکہ مریم نواز نے تو باقاعدہ طور پر کچھ ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں مقصد یہی تاثر دینا ہے جیسے ایف پی سی سی آئی کے جو ہے ایف پی پی سی سی آئی کے وفظ سے فیڈل جو ہے وہ یہ جو چیمبر ہے تاجر ہیں ان سے جو ہے وہ ملاقاتیں مریم نواز کی تاثر اسی قسم کا دینا پورے ملک کے تاجروں سے اس قسم کی تنظیموں سے ملاقاتیں کر کے کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ الیکشن جیتے گی اور حکومت بنائے گی اور ہمارے ساتھ پالیسیاں ڈسکس کریں لیکن یہ صحیح جھوٹ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں نون لیگ کو گراؤن کے اوپر ایک اور دس کا مقابلہ ہے جو سرویز بھی سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کہاں پاکستان تحریک انصاف اور کہاں جو ہے وہ نون لیگ لیکن یہ تاثر بنایا جا رہا ہے اور اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے ڈیل بھی حاصل کرنا چاہتی ہے یہ تمام تر بیک گراؤنڈ آپ اس چیز کا ذہن میں رکھئے اچھا اسی دوران پھر خبر آتی ہے کہ استقام پاکستان پارٹی عقاب کا نشان وہ مانگ لیتی ہے جو اس سے پہلے جل مشرف کی مسلم لیگ کے پاس تھا اس کا مطلب بھی آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ عقاب کے نشان لینے سے کیا مراد ہے تاثر وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے میں نے کل ایک بات کی تھی آپ کے سامنے دوبارہ سے گوشت گزار کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں اور وہ بات یہ تھی جناب کے تاثر کچھ سستے دانشوروں کی جانب سے یہ بنایا جاتا رہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا دوزر اٹھارہ میں اور جو لوگ آج کل پی ٹی آئی چھوڑ کر طریقے استقام پاکستان کے اندر شامل ہو رہے ہیں اسی طرح سے جانگیر ترین اور اسٹیبلشمنٹ ان کو پاکستان طریقے انساب میں شامل کرواتے ہیں تو جناب اگر یہ بات درست مان لی جائے تو آپ کیونکہ سب کو پتا ہے طریقے استقام پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اس کے اندر بندے بھی شامل کروائے جا رہے ہیں تو اگر پاکستان طریقے انساب ایک سو بیس ایک سو اکیس نشستیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جیتی تھی تو آپ ایک سو بیس کی میں بات نہیں کرتا آپ چاہے پچاس سیٹیں طریقے استقام پاکستان کو جتوا کر دکھا دیجئے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ تو ہم آپ کو مانیں تو جناب یہ تاثر بالکل غلط تھا پاکستان طریقے انساب کے کچھ لوگوں نے بھی اس تاثر کو بائی کر لیا تھا کیونکہ نظر آ رہا تھا دو در اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کہ جیتنے والا گھوڑا عمران خان نے اپنی مقبولیت کی بنا پر اور خفیہ ہاتھوں نے اس گھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ تاثر دیا کہ اسے ہم لے کر آئے ہیں اور بعد میں اس تاثر کو کامیابی سے میڈیا کے اندر پھیلایا جنگ جیو گروپ کی مدد کے ساتھ نون لیگ اور پی ایم کی مدد کے ساتھ اور اس پھر جب موقع ملا تو پاکستان طریقے انساب کی حکومت کیوں کر گرائی خفیہ ہاتھوں نے انہی تادیوں کے مدد سے جن کی پخ عمران خان کی سادہ اکسیت روک کر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ساتھ لگا دی گئی تھی یہ تھی ساری گیم پاکستانی عوام اس کو سمجھ چکی ہے خیر آپ نے یہی محول یہی اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اسی طرح سے اب یہ تاثر جو ہے وہ بنانے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اب اس تاثر کے ساتھ جو ہے وہ دیفنیٹلی پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ تنہا جو ہے وہ حکومت بنائے سادہ اکسیت حاصل کر لے اس وقت عمران خان پاکستان طریقے انصاف دو تھائی اکسیت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ان کے علاوہ باقی تمام تر سیاسی جماعتیں اگر مل بھی جائیں تو پھر بھی کوئی بڑے سے بڑا اتعاد اس قابل نہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں سو نشستیں ب اگر بہت بھی کمال کر لے تو بہت بڑا کمال اگر کر لے تو پورے ملک سے جو ہے وہ پچاس سے زائد نشستیں کسی صورت جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور تمام تر سیاسی جماعتیں عمران خان کے خلاف اکٹھی بھی ہو جائیں تو کسی صورت وہ سنچری بھی نہیں کر سکتی بڑے عرام کے ساتھ عمران خان ایک سو چیسٹ ایک سو ستر نشستیں دو سو چیسٹ میں سے جو ہے وہ جیتنے کی واضح ترین پوزیشن میں اب یہ ماحول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس ماحول کے ان اندر ایک خبر آتی ہے جناب کے نیب ترمیم فیصلہ حکومت میں اپیل کے لیے مزید پندرہ دن مانگ لیے اپیل کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مندیال صاحب عمران خان کی درخواست پر یہ فیصلہ سنا کر گئے تھے پندرہ ستمبر کو اور اب اس کے اوپر یہ نظر ثانی دائر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ فوائد انہوں نے ماضی میں اٹھائے ہیں آگے بھی جناب یہ اس سے اسی قسم کے جو فوائد ہیں وہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس تحریک انصاف کیا انہوں نے نام رکھا ہم تو بھولی گئے نظریاتی رکھا کیا رکھا خیر اور پیپس پارٹی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہی کوشش کرتی ہیں تاثر دینے کی کہ جناب ہمارے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہے اچھا اب یہ وہ ماحول ہے جس ماحول کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملاقاتیں میسجز پیغمات عمران خان تک پہنچائے جا رہے ہیں صدر سے پاکستان تحریک انصاف کے وقت نے ملاقات کی عمران خان نے انتخابات کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے حوالے سے صدر ممکر ڈاکٹر آریف علوی کو اہم ترین بیان جو ہے وہ پہنچایا اور تمام تر سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی رعوف حسن اور عمران نیازی تھے عمران خان نے پارٹی صدر سے رابطہ کا کہا تھا ان کی ہدایات پر جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ علیمہ خان اور پارٹی وکلا نے صدر اور شیرمن پی ٹی ای کی نراضی بارے بھی بتایا تھا کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر آریف علوی ابھی تک اپنا کردار نہیں ادا کر سکے اور وہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا جو ہے وہ کریں اچھا پھر یہ خبر بھی آتی ہے جناب کے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈائلاگ کروائے جائیں اب یہ انسار عباسی صاحب کی خبر ہے تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے اندر زیبے داستان کرتے ہیں اب یہ جو ہے درخواستیں دونوں طرف سے ہیں میں یہ بات پہلے بھی آپ کو کہا چکا کہ کہا تو یہ پی ٹی آئی کے رعوف حسن کے موہ میں ڈال کر کہا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے لیکن اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ بھی اس حوالے سے کوشن کر رہی ہے کچھ مخصوص لوگوں کو یہ ٹاسک دیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ایک یا دو دنوں میں مزید اہم ترین اور بڑی ملاقاتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں اور آپ بھی بھی رعوف صاحب کا وہی موقف ہے کیونکہ انسار عباسی نے ان کے موہ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی اور کہ آگ جناب کہ آپ نو مہی کے واقعات پر پشتا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جناب ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکواری کی جائے تاکہ جو قصوروار ہیں ان کو سزا دی جائے اور آگے چل کر انہوں نے یہ تاثر دیا کہ پی ٹی آئی شدت کے ساتھ رابطے کرنا چاہتی ہے اخترافات دور کرنا چاہتی ہے لیکن جناب دونوں طرف یہ آگ جو ہے وہ برابر لگی ہوئی ہے اور دونوں طرف سے ہی اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ یہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور کر نہ چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں سب فیل پہلے بلکہ میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں غور سے دیکھیں ذرا کیا ہی شاندار ویڈیو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے کس طرح سے انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے رکھی ہیں کہ کس طرح سے سب عمران خان کے مقابلے میں کیا کیا بیانیہ لانے کی کوشش کی گئی سب فیل ہوئے اور اس کے بعد پھر یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں پہلے یہ ویڈیو غور سے دیکھیں تقریباً ستر سیکنڈ کی ویڈیو ہے سنیے بھی جی جان سے ماننے کی سازش فیل ہیل کر کے بگوڑا بنانے کی سازش فیل سائفر سیکرٹ ایکٹ فیل دو سو جالی کیس فیل نومے کی سازش فیل میڈیا پہ نام کی بابندی فیل کینسر آسپیڈل فنڈ پوپاگینڈا فیل زیگل ٹیم کو تھمکیا فیل فوج مخالف بیانیاں فیل تار بنانے کی سازش فیل یہ تاؤتی غلام اور بھی بہت کچھ کریں گے لیکن اللہ الحق ہے اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں سچ ہمیشہ آپ کے سامنے دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ آپ کے سامنے آئے گا جی بالکل اللہ الحق ہے جھوٹ کو شکست ہوگی سچ سامنے آئے گا آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے جنوری کے مہینے میں ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ انہیں مروانے کی سازش کی جائے گی جیل کے اندر ڈالا جائے گا نا اہل کیا جائے گا اور نواز شیف کے لیے ماحول بنایا جائے گا انہیں واپس لائے جائے گا نواز شیف کو اہل کیا جائے گا اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں گے لیکن آخری بات بڑی اہم انہوں نے کی تھی کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی اب یہ وہی وجہ ہے اسی وجہ کو ذہن میں رکھئے اس ویڈیو کا کیا مقصد ہے جتنے بھی بیانیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے بنائے گئے وہ مکمل طور پر ناکام اور فیل ہو گئے اور ثبوت یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر خبریں بھی اس قسم کیا رہی ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہونے چاہیے لڑائی اب بھی پھر وہی ہے کہ کس کا بابا اوپر ہوگا وہ سمجھتے ہیں نا پنجابی کا محورہ واقعہ بھی ہے تفصیل میں نہیں جاتا آپ کو پتا ہے تو جناب وہی بابا اوپر رکھنے کے حوالے سے انصار عباسی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہاں کو بابا اوپر رکھنے کا معاملہ نہیں یہ ہے جناب پاکستان کا معاملہ اور چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے اور عمران خان تو کیا چکے ہیں وہ اپنی کئی ویڈیوز کے اندر یہ بات کر چکے ہیں کہ میرے سے زیادہ آپ نے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ان کا اعترام کرنا ہے ان کے خلاف بات نہیں کرنی وہ صرف ایک بات چاہتے ہیں سائفر کیس نو مئی کے معاملات ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے عمران خان سے کہ آپ کو لیول پلینگ فیل دیتے ہیں الیکشن کمپین کے اندر ان دونوں چیزوں کا ذکر نہ کریں اسی لیے نگران سیٹ اپ کے آج مرتضی سولنگی صاحب نے شفقت محمود سے ملاقات کی انہیں بھی پیغام پوچھایا شفقت محمود نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیل نہیں مل رہی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جلسے جلوسوں کی اجازت دیتے ہیں لیکن پہلے یہ یقین دہانی کرائیں کہ ان پر معاملات پر بات نہیں ہوگی یہیں پر بات رکی ہوئی ہے تو پھر عمران خان اگر اپنا بیانیاں نہیں دیں گے تو کیا نواز شیف اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے خالی چھوڑ لیں گے کسی ایک بیانیاں کے ساتھ تو عمران خان آئیں گے وہی یہ معاملہ جس پر چیزیں رکی ہوئی ہیں اور پھر کور کمانڈر کانفرس انتہائی اہم ترین اہم ترین اجنڈا ملکی بینل قوامی معاملات پاکستان کے اندرونی بینونی امن امان کی صورتحال تمام پر غور کیا گیا بیس سے زائد جرنیلوں کا بڑا اکٹ اہم ترین اجلاس ہوا کرتا ہے اور پھر آرمی چیف کا اس کے اندر بائیس سے زائد جرنیلوں کا یک زبان ہو کر یہی بیان کے موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جو تمام تر غیر قانونی اقدامات ہیں اکانومی کے حوالے سے ان کے خلاف جو کاروائیاں ہیں وہ جاری رکھیں گے یعنی واضح کر دیا وہی جو بات حفیظ اللہ نیازی نے بھی کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا یہ کردار جو ان کا امن و امان اور دفاع کے علاوہ بھی ہے خارجہ پالیسی دیگر معاملات اکانومی کے ہوگے امن و امان کے ہوگے اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے اور ماحول اس سے پہلے اسی قسم کا بنایا بھی جا رہا ہے کہ سیاستدان ناکام ہو چکے اور آئندہ آنے والی حکومت سے پہلے الیکشن سے پہلے بھی اس تاثر کو اسٹیبلشمنٹ مضبوط کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان کے جو اکانومی کے حوالے سے یا جو دیگر معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ حل نہیں کیے جا سکتے یہ ہیں جماعتان یہ تھی تمام تر تفصیلات اپنا بہت خیال لکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جب حاضر ہوں گے اللہ نکمان